اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ہمارے دیکھنے والے سب خیر خریت سے ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی خیر خریت سے ہوں تیز دوپے میں درکھڑی ہوں اور میں بنا رہی ہوں چاوال چلنے کافی دیر سے میں نے بویل ہونے کے لیے درکھڑا دیئے تھے چولے پر تو ابھی میں اس کو دیکھوں گی کہ بویل ہو چکے ہیں کہ ابھی رہتی ہیں مجھے کچھ چھاؤں نظر آ جائے تو میں درکھڑ جاؤں ہاں بس اتنی سی ہے اور دیکھتے ہیں اور چاوال بنا رہے ہیں چلنوں کو بھی دیکھتے ہیں گل چکے ہیں کہ ابھی نئی گلے آگ بھی بجی ہوئی ہے پانی بھی ابھی گھڑا ہے ہم نہ اکثر کالے چلنوں کا پلاؤ بناتے ہیں اس کا بہت مزیدار بند ہے گل چکے ہیں بہت دیرہ میں ہاتھ بھی چل گیا تو چلنیں گل چکے ہیں یہ در سارا سمان مٹیریل پڑا ہے جو اس میں ڈالنا ہے چاوالوں میں ٹماتر پہ آج نیچے لے نمک دان ہوتی ہے اور یہ در چاوال میں نے بھگو کر رکھ دیا ہے تو قریباً دس منٹ ہوئے ہیں دھوپ پہ رکھ دیا ہے دھوپ پہ رکھنے کا یہ پیدا ہے کہ یہ جلدی نا پکاتے وقت گل جاتے ہیں ٹیم نہیں لیتے زیادہ آدھے دھوپ پہ گل جاتے ہیں آدھے پانی میں جب چاوال پکاتے ہیں اس میں گل جاتے ہیں آدھے دھوپ پہ گل جاتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو میں جاول دناتی ہوں پانی میں نے اس کا ٹورے میں ڈال دیا ہے پانی تو آ گیا ہے لیکن جو چنے ہیں وہ اس میں نہیں آ سکتے کہ یہ بھر چکا ہے جو چھوٹا ہے اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے بس ہے تو چنوں کے لئے مجھور بردن چاہیے چلو اس پلیٹ میں نکان لیتے ہیں جس میں چیک کیا تھا گلے ہیں کہ نہیں گلے چلو اس میں میں نے گرم اسالہ جو چھوٹا میں نے پیس کا ڈال دیا تھا اس میں آسانی ہو جاتی کہ سارا ٹیسٹیں پانی میں اور چنوں میں جلا جاتا ہے پانی ادھر اور چنیں ادھر دیپ چھوٹا میں تھوڑا تھوڑا گرم سالہ بھی لگا ہوا ہے میں نے خالی کر لیا ہے اور دو بھی لیا ہے اب میں نے آگ جلانی ہے تیز دھوپ ہے بہت تیز دھوپ ہے اس کو میں آگ جلاتی ہوں سب سے پہلے بعد میں گھی اور قیاز یہ ڈالتی ہیں دیکچی میں جو چاول ہیں یہ صبح ہم پکا کر نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ زیک کا چینج ہو جاتا ہے ایک تو گرمی ہے کھٹے ہونے کا بھی فطرہ ہوتا ہے دوسرا یہ تازے تازے جو چاول بنی ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں سالن تجلو بندک صبح صغیرے بنا کر رکھ دیتا ہے لیکن یہ چاول ہیں یہ تازے بنانے پڑتے ہیں ان کا یہ ہی مسئلہ ہے جاولوں گا اس کا ٹیسٹ اچھا رہتا ہے تازے جب پیجے بنا کر تو آج مجھے دھوپ پہ بنانے پڑ رہے ہیں بہت پریشانی کے ساتھ دل نہیں کر رہا تھا بنانے کا لیکن پھر بھی بنا رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں بن جائیں گے کھانے بھی تو خود ہیں کھانا ہے تو پھر بنانا تو پڑے گا آگ میں نے جلا دی اب میں اس میں دیکھ جی رکھتے ہیں تینجلے کے پر گھی ڈال کر میں نے پیاس بھی ڈال دی ہیں آگ نیچے نہیں جال رہی ہے یہ جلا لیتے ہیں بتا نہیں آگ کوئے کیا مجھ سے تو جلی بھی نہیں جاتی آپ کھانے 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 پھر تینجلے کی تیز دوپے میں در اور کھڑ گئی ہوں ہے کہ بیسا پیاز میں نے کھانے ٹھیکیں ڈال دی۔ جب تک وہ گولڈ آن ہوتے ہیں میں نے سوچا کہ یہاں کھڑ جاؤں ہوا لگ رہی ہے اتر کو اچھوڑی ٹھڑی پر مجھے نظر ہے تو میں نے گھی دھا رکھ دیتا کہ دھوپے خراب نہ ہو جائے گھی بہت خراب ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اس لئے میں اس کو درسائے میں رکھ دیا ہے اور مٹینی لیتر پڑا رہے ہیں ابھی دیر آئیں گولڈ آن ہونے مجھے نظر ہے تو میں نے گھی دھا رکھ دیتا کہ یہ دھوپے خراب نہ ہو جائے گھی بہت خراب ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اس لئے میں اس کو درسائے میں رکھ دیا ہے اور مٹینی لیتر پڑا رہے ہیں ابھی دیر آئیں گو گولڈ آن ہونے آس ہمارے گولڈ آن ہوں گے ہیں تو تھوڑا سائن اس میں ہم پانی ڈا دیں گے پانی ڈال کے ہمیں اس کے اوپر خوابی پڑا دیا ہے یہ سالے سارے میں نے ڈال کر پانی بھی ڈال دیا جو چلوں کا تھا تو دس منٹ تک جب اوبال آ جائے گے تو مچالا چاول بھی ڈال دوں گی تو چاول تو بن رہے ہیں لیکن یہ بہت چون چون کر رہے ہیں بچے ان کو دیکھتیں گے کیا ہے ان کو بس میں اللہ ان کا تو پانی بالکل نہیں آئے ان کو بہت پیاس لیتی ہوگی تو میں اس سے کر دی ہوں پہلے ان کو میں پانی ڈال لیتی ہوں تب تک پانی کو بھی اوبال آ جائے کہ آباد میں چاول ڈال لیں گے اس مرگی نے ہمیں صرف دو بچے دیئے ہیں کہاں نظر آ رہے ہیں یہ بیٹھے ہیں پانی میں نے رکھا ہے تو یہ بھاگ کر رہے ہیں پانی دینے ان کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی گرمی ہے نا اور یہ ایک ادھر خالی کا بڑا بڑا ایک خرکوش ہوں گا اس میں ڈال لیتی ہوں چاول میں نے ڈال دیئے تھے اور اب دیکھتے ہیں کہ چاول پکے ہیں کہ اب یہ نہیں دنے ہزیت کتنے دیر تک دیکھتی چولے پر رہے گی ہزیت مجنگ خاصی مالے ہزیت مجنگ خاصی مکاز اب دیکھتے ہیں ہزیت مجنگ خاصی مجنگ خاصی مصق ہزیت مجنگ خاصی ملے وسط میں چکتے ہیں اس کے سور چوز اٹھو آپ دیکھتے ہیں کہ چاول دام پھیتے کیسے بنے ہیں جمچا بھی ہلاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت مزیدار بنے خشبو بہت اچھی آ رہی ہے اس لیے کھانے کے قابلیں پک چکے ہیں یہ در اکشا پر پڑا ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا چاپ پر تو میں نے کھول لیا ہے آپ مزید دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا آنڈے پڑے ہیں آنڈے ہی پڑے ہیں اس میں تو تو یہ آنڈے ہیں ان کو توڑنا ہے اس کو کیوں توڑنا ہے یہ میں بات میاں اور کیوں توڑنا ہے ان ترزار فرما کر سواب دیویاں حاصل کریں سب سے پہلے اس کو توڑتے ہیں توڑنا ہے دوسرا کی طور دیا دوسرا کی طور دیا اذا تم دخل دیا مرز رکبت تنس من جانب دو بچ بچ پچنے 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 دو چنے جو پچنے ہے بہت بڑھ دیو ہے اس حسابن سرپ کے ساتھ تھا تو اس میں صرف ایک انڈے کی سواد باقی جو ہیں بلکل خراب ہو چکے تھے یہ تھے انڈے مرگی ہماری جو ہم نے رکھے تھے کافی انڈے رکھے تھے مجھے یاد میارہ کتنے رکھے تھے ان میں سے صرف سات بچے دیئے ہیں اس نے اور باقی جو تھے انہوں نے خراب کرتے ہیں اس نے خراب نہیں کہ مجھے لتا ہے یہ جون کا مہینہ ہے وہ سخت گر میں اس کی اخرام ہو گئے ہیں صرف ایک میں بچہ ہونے والا تھا لیکن وہ بھی اس نے انڈے میں مر چکا تھا اب یہ ایسے کرتے ہیں اس کو پھینکاتے ہیں باہر میں اچھی طرح ہاتھ دھو دیتی ہوں بعد میں کچھ کرتے ہیں کام خیرہ اس میں ایک کچھا تھا باقی سارے خراب خراب ہیں ہم کا کھانہ ہم تیار کر رہے ہیں اور یہ سال ہم بننا پڑا ہے دیکھتے ہیں کیا بنائے یہ سال ہم بننا پڑا ہے بیسے ویڈیو میں تو بہت تھوڑا نظر آلیں آ رہا ہے لیکن ہے زیادہ یہ بنائے ہوئے ہیں مصر جو صابت ہے اور ادھر آٹا پڑا روٹی بنائیں گے ابھی شام کی گرمی بہت ہے بہت یہ خرگوش پیٹھے ہیں یہ شام کو بہت کھاتے ہیں گھاس دن کو تو بہت گرمی ہوتے ہیں دردھوپ ہوتے ہیں لیکن شام کی ٹیم یہ کھاتے ہیں دن کو نہیں کھاتے گرمی کی وجہ سے ڈس کو بڑی گرمی ڈگی ہوئی ہیں بیٹھی ہے دردھوڑے کے ساتھ ڈس کو بڑی گرمی